موسیقی پیا دیس جانے کے لمحات ایک لڑکی کے لیے جتنی زیادہ محبت بھرے ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ غمگین اور تکلیف دے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھی کو اپنانے کے لیے اسے اپنے پیاروں اپنے والدین کے گھر کو چھوڑنا ہوتا ہے جہاں اس کے بچپن سے جوانی تک کے لمحات کی یادیں اور پیاروں کا پیار ہوتا ہے ان سب کو اپنی جھولی میں سمیٹے سب کو خوشی اور غم کی ملی جھولی کیفیت میں چھوڑ کر اپنے بابل کے گھر سے رخصت ہو کر ایک نئے گھر کی رونک بننے کے لیے قدم بڑھا رہی ہوتی ہے جس گھر میں وہ ایک ننہی پری بن کر اس دنیا میں آتی ہے جہاں اس کے بچپن کی کھل کھلاہت گونچتی ہیں اور جہاں بچپن سے جوانی تک کی آہت اور پیار ہر طرف رکس کرتے ہیں اس گھر سے رخصت ہونے کا لمحہ وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی ایک نئی زندگی کی شروعات ایک نئے عزم اور ایک نئے رشتوں کو خوبصورت بنانے اور ان میں گھل مل جانے کے خوابوں کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے ان نئے رشتوں کو نبھانے اور ان کے احساسات کا خیال رکھنے میں اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے کیسے ہوں گے وہ لمحات ان کے احساس ایک لڑکی ہی جانتی ہے آئیے ان رخصتی کی یادوں اور لمحات کو تازہ کرتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں کے ساتھ زمانے کے یاروں چلن ہے نرالے یہاں تن ہے اجر مگر دل ہے کالے یہ دنیا ہے دنیا یہاں پالو زر میں دلوں کی طرابی چھپائی گئی ہے مجھے دنیا والوں یہاں بھی نہ سمجھو میں پیتا نہیں ہوں پیلائی گئی ہے جہاں پہ خودی میں کتم لڑکھڑا وہ ہی راہ مجھ کو دکھائی گئی ہے آواز بڑھا دیجئے میری ہم رہنسل کرتے ہیں اور آپ لوگ آوازیں بڑھا دیتے ہیں جب ہی لائیو جا رہے ہوتے ہیں آپ پرمس آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آپ صحیح نہیں کریں گے اس کو آواز بڑھا دیجئے میری اور آپ لوگ کے لئے بہت سائی تالیا جو موڈنگ نیڈی سلچالدن ایچھ امیزنگ شو آج میں نے سوچا ہے کہ آپ کو ہمارا کانا پسند آتا ہے تو میں آپ کو یہ گانا دینے جا رہے ہیں اور یہ گانا آج میں آوڈیمز میں سے نسرین ان کے لئے کہا رہا ہوں نسرین آپ کے لئے یہ یہ شیئر آپ کے لئے کسی کو نشاہ ہے جہاں میں خوشی کا کسی کو نشاہ ہے غمِ زندگی کا کسی کو نشاہ ہے جہاں میں خوشی کا کسی کو نشاہ ہے غمِ زندگی کا کسی کو نشاہ ہے کوئی پی رہا ہے لہو آدمے کا ہر ایک دل میں مزدے رچائے گئے ہیں مجھے دنیا والوں شرابیں نہ سمجھو بدیتا نہیں ہو تلائی گئی ہے دیڈیز و جنلیمین آج کا شو اتنا حسین شو ہے آج ہم نے تھوڑا سا پومیٹ چینج کیا ہے آج پومیٹ چینج کیا ہے آج ہے تو ایک شادی شدہ قبل لیکن آج ان تمام لڑکیوں کیلئے شو ہے ان تمام لڑکوں کیلئے شو ہے جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں اب نئی شادی میں پرابلمز کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو آج پتا چلے گا آج ہم آپ کو بتائیں گے کیا شادی کی کتنے دن بعد آپ کی پہلی لڑائی ہوتی ہے شادی کے کتنے دن بعد پہلی مرتبہ آپ ساس کو دیکھ کے کہتی ہیں شادی کے کتنے دنوں کے بعد آپ اپنے سوسر کو دیکھ کے کہتی ہیں کتنا مظلوم آدمی ہیں میں اپنے ہزبن کو بلکل ایسا ہی کر دیں گے شادی کے کتنے دنوں بعد آپ میکے جاتی ہیں گھر میں اپنی ماں سے ملتی ہیں اور جب ان سے جلے ملتی ہیں تو کیا سوچتی ہیں کتنے دن کے بعد جب آپ بھائی سے پہلی مرتبہ ملتی ہیں تو کیا سوچتی ہیں کون سے خواب آپ سجاتی ہیں گھر کیسا چاہیئے ہوتا ہے شادی کے کتنے دن بعد ہزبن کو جلدی گھر آنا چاہیئے یہ ساری باتیں ہم آج کریں گے ساتھ ساتھ شادی کی فٹیج بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بڑے بڑے سی گیسٹ بھی ہوں گے آپ نے سے فتنا کرنا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ واشنگ سما واشنگ آر شو اپنے لئے آپ لوگ بہت سا ہی تعلیہ باتیں زمانے کے یاروں چلن ہے نرالے یہاں تن ہے اچھ میں مگر دل ہے کار دوبارہ زمانے کے یاروں چلن ہے نرالے یہاں تن ہے اچھ میں مگر دل ہے کار یہ دنیا ہے دنیا یہاں مالوں سر میں دلوں کی خرابی چھپائی گئی ہے یہ دنیا یہاں مالوں سر میں شرابی نہ سمجھو میں پیتنا نہیں دلائی گئی ہے جہاں بے خودی میں قدم لڑ کھڑائیں وہی راہ مجھ کو دکھائی گئی ہے لیڈیز ایڈ جللمنٹ ہمارا آج کا کبل ساکب اور پریہاشمی بہت چاہی دھالیا آئیے جی آپ کو بیٹھاؤں بہت تجریب رکھئے یہ ان دونوں کے لئے بیٹھے بیٹھے ساکب بھائی بہت سے سنیے گا کسی کو نشاہ ہے جہاں میں خوشی کا کسی کو نشاہ ہے غم زندگی کا کسی کو نشاہ ہے جہاں میں خوشی کا کسی کو نشاہ ہے غم زندگی کا کوئی پی رہا ہے لہو آدمی کا ہر ایک دل میں مزل بھی رچائی گئی ہے مجھے دنیا والوں شرابیں نہ سمجھو میں پیتا نہیں ہوں پیلائی گئی ہے جہاں پے خودی میں کدم لڑ کھڑا ہے وہی راہ مجھ کو دکھائی گئی ہے دکھائی گئی ہے نایے بڑھا 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 بہت سا بھارے خاص موال ہیں سب سے میلے تو ایک بات ما شاہ اللہ بہت حسین بکلے ہیں آپ دونوں بہت حسین لگ رہے ہیں ان لوگ کے لئے بہت ساہی تعلیان جی بہت ساہی تعلیان جی بہت ساہی تعلیان جی ماریا شہود آپ بھی تسی بھی چنگے لگ رہے ہیں ٹھیک لگ رہے ہیں کو مسلا نہیں ہاں چاہیے بالکل ٹھیک الحمدللہ آپ کے چہرے پر یہ ہمیشہ خاص قسم کی کیفیت کیوں رہتی ہے دیکھ پر کیفیت نہیں ہے یہ ساکتے ہیں کہ ان کو جلدی ہے کسی طرح کی I don't know why but ایک ٹیلیفون ماریا کو دیکھ کے عجیب سا حساس ہوتا ہے کہ انسان ذرا سا دور ہو کے ہو جانا کیونکہ آپ سے لپڑ کے رہے ہو سکتے ہیں I know ماریا میرے پاس زبانی تھی تو میں ٹیون پہ کام کیا کرتا تھا الحمدللہ پہلے بھی اچھا نہیں گھاتیں تھی ابھی نہیں گھاتیں لگن کوئی بات نہیں ہم گزارہ کرتے ہیں I'm just kidding ایک ٹیلیفون کال ہے let's take that first اور اس کے بعد ہم اس کو شروع کریں گے آپ تم سے بہت راز کی باتیں پوچھنے ہیں اوہو اوہو کیا مطلب ہے ہم تم سے کسی ڈرگ بیل کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں ایک ٹیلیفون کال ہے جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے آپ میں کی کوئی ساہر بھائی آپ کیسے ہیں میرے خالے بہت ہنسوم ہوں بہت اس میں کوئی شیئت نہیں ہے اللہ آپ کو بہت بہت میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ اور اللہ آپ کو بہت عمر دراز کر رسطہ آپ کو کامیابی دیتے رہے ہیں ساہر بھائی مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی تھی بولی بولی اگر آپ مجھ سے شو کے بعد بات کریں تو مجھے اپنی بارے میں آپ سے کچھ بات کریں شور 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 مایم آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجئے گا ہم definitely بات کریں گے ایک اور ٹیلی فون کال ہے اچھا ایک اور بات میں نے کی آج آپ اپنی شادی کی میوریز ہم سے شیئر کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں بینک کے اندر ہیں آفس میں ہیں سکول کے اندر ہیں اگر آپ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں سکول میں تو خر خدا نہ کریں کہ ہمارا شو دیکھا جائے لیکن بہرحال آپ جہاں بھی ہیں اور ہمارا شو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں سب سے اچھے مومنٹ شیئر کرنے والے کو نہ صرف ہم یہاں بلائیں گے بلکہ ان کو جیت کے سما کے چارٹ سار پاسس دیں گے اور ایک ڈرو ہے جو ہم گاڑی کے لئے کرنے جا رہے ہیں اس ڈرو میں ان کا نام بھی ڈالیں گے لیکن آپ کو ہمیں کال کرنے پڑے گی آپ کو ہمیں کال کرنے پڑے گی اپنے شادی کے مومنٹ شیئر کرنے پڑے گے سب سے بہتری مومنٹ شیئر کرنے والے کو ہم یہ ساری چیزیں دینے جارے ہیں کوئر ٹیلی فون کال جی لیٹس ٹیک دار السلام علیکم ہیلو 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 السلام علیکم ہیلو میں رو بھی بات کر رہی ہوں میں ساہر بات کر رہا ہوں جی آپ کا پروگرام مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور آپ کے گانے تو حد سے زیادہ ہی مجھے پسند ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کیا کہہ رہا ہے ہلی آچھا اوکے ہلو جی اسلام علیکم جی جی رو بی thank you so much اور کچھ کہنا چاہتی ہیں پری سے کچھ کہیے ساکیب سے کچھ کہیے یہ حسین سا جوڑا جو بیٹھا آپ کے سامنے ان سے کچھ بات کیجے نا اسلام علیکم نہیں وہ تو میں بات کر رہی ہوں میرا بیلنس ہوتا ہے مجھے گر میں یہ کری تھی کہ میں آپ کے پروگرام میں آنا چاہتی ہوں یہ بات یار آپ بیسے ہی آجاو ہمارے شو میں پاکستان سے سچی پبلک کوئی نہیں ہے میرا بیلنس گھتا بہتا ہے میں باتات نہیں کہنی کیا کر رہو اور پرس گریہ بیلنس گھتا ہے سائل لو دیا نا پتہ نہیں کتنی باتیں کرتا ہے خود ہی کرتا رہتا ہے باتیں ہمیں تو بات بھی نہیں کرتا ہم تو بات بھی نہیں کرتا ہے میرے اتی دو دین سے کال کر رہی ہوں میرے بیلنس گھتا ہے پچو رو پہ کھا گیا میرے ایک اور ٹیلپون کال جی اسلام علیکم والیکم والیکم السلام والیکم السلام اللہ کا شکر اللہ کا شکر جی اللہ کا شکر کیسی ہے اللہ آپ کو نہیں بنے وہ اتنا اسٹا اسٹا بول رہے ہیں جیسے بیوی سے جان رہے ہیں ہاں مجھے واہ 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 مزا آیا میرے مزا آیا مجھے آسنم اب تو میرا گیفت پکا ہے آجی گفت پکا ہے آپ کا پکا ہونے سے گفت پکا ہو گیا پکا پکا ہے آیشہ کے لئے بہت سای تحلیا done ایک اور کال ایک اور کال السلام علیکم کراتھی سے آجی آجی السلام علیکم ساہل بھائی میرے آپ سے گیک ستاہر سے بات کرن آپ کا فون نہیں لگ رہے مجھے آپ سے ضروری بات خیرنی ہے جی پلیز بولیے جی سائر بھائی میں سیم ہوں مجھے کوئی خواہ نہیں ہے آپ سے ملنا چاہتی ہوں میرے بات نہیں کرتے آپ کل آ جائیے میرے پاس کل شو کے بعد گیارہ بجے کے بعد آ جائیے ٹھیک ہے جی تھانکیو سو مچ ایک چھوڑی سا بریک ہے جی آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم ان سے کچھ راز کی باتیں کریں گے اور وہ راز کی باتیں یہ ہیں شادی کے بعد جب پہلی مرتبہ ماں سے ملیں تو کیسا لگا ان کی شادی کی فٹیج بھی ہمارے پاس ہے آج دار تھوڑ سا فارمائٹ چینج کریں گے آپ کی کال ساتھ ساتھ انکلوڈ کرتے رہیں گے اگر آپ اس خوبصورت سے کپل سے بات کرنا چاہتے ہیں تو گیو اس اکال آپ کا پرائیس پکا ہے آپ کا گفٹ پکا ہے بلکل پکا ہے ہم لوگ نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر کامران کو آپ کے حوالے کر دیں گے آپ یقین جانئے کامران گھر دیکھ کے اس میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک بار یہ کسی گھر میں چلا جائے پھر کبھی نہیں نکلتا تین تین چار چار مہینے گزر جاتے ہیں ایک گھر میں تو یہ سولہ سال کے بعد نکلا ہے وہ ان کو اپنے بچہ سمجھنے لگے تھے لٹلی میں بتا رہا ہوں اس کو کہلے گا کہ یہ کون بچہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں پلا بڑھا ہے بڑی مشکل ہے ان کے گھر میں ایک موت ہو ہی تو نکلا یہ پہچانا پھر لوگوں نے چھوٹا سا ایک بریک ہے جی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک سرپائز اور بھی ہمارے پاس آپ کے لئے یونس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا چھوٹا سا ایک بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد اور آج میں آپ کو سیکنڈ ڈائیٹ ڈے بتا رہا ہوں کل ہم نے لینٹلز کے ساتھ ڈائیٹ کی تھی آج میں آپ کو ایک اور ڈائیٹ پاکستان کا آج دوسرا دن ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج آپ نے کیا کھانا ہے چھوٹا سا ایک بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد گل بی رہی بھائی بہت اچھے بہت اچھا لگ رہا ہے تم لوگ اتنے اچھے لگ رہے ہو اچھا اب سوالات کچھ ہو جائے نا یہ بتاؤ پہلے پسند کس نے کس کو کیا تھا تو اچھا ساوزا میوزک دیں ہاں جی بتا دیا شاہد شاہد اللہ آپ نے پرپوز کیا تھا تو کیا بات ان کی کیا اچھی کیا لگی تھی آپ تو ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں بھائی پھری بندے وہ سکسنس بولتی ہے کہ ہاں یہ ہے تو اب بھی وہ سکسنس بولتی ہے آہستہ آہستہ وہ سکسنس گہ رہے گی یہ کیا کرنے گا نہیں انشاءاللہ 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 تو آپ نے پھر کس طرح سن کو اپروچ کیا تھا اور کس نے دن کے بعد پہلی مرتبہ کہاں دیکھا تھا یہ آڈیشن پہ آئی تھی میرے پاس ایرونیو ایک پروڈکشن آؤس ہوتا تھا ہوتا تھا نہیں ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے لیکن کام بہت کم کرتے ہیں تو وہاں پہ آڈیشن کے لیے آئی تھی تو وہ میں نے پروڈکشن چھوڑ دیا تھا جس کے لیے آڈیشن کیا تھا تو اس کے بعد سے یہ ویلائف میں انٹر ہوئی اس کے بعد سے یہ چلتا رہا ہے یعنی کہ پہلی نظر میں ہی گھائل ہوگا ہے آپ گھائل ہوگا ہے ہم لوگ نے کبھی بھی ساتھ کام نہیں کیا جیسے لوگ پوچھتے نہیں کہ آپ کیا ملتے ہیں ایم ایکٹرس یہ کیا یہ دیریکٹر ہے اچھا ایکٹر ڈیریکٹر ایم ایکٹرس یہ کیا ہے یہ ہزبند ہے میرے اس کے علاوہ ان کی کوئی پہچہ نہیں ایسا انتفاق نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی کام کیا ابھی تک نہیں ایسا نہیں ہوا کہ ہم لوگ ملتے رہے ہو یا ہم لوگ آتے جاتے رہے ہو ایک دفعہ فون پہ بات ہوئی پھر ان کا پروپوزل آگیا تو کتنے سال انگیجمٹ رہی ہے چار سال تو آپس میں پھر پھون تو بات ہوتی ہوگی نا بلکل ہوتی ہے پیکجز کا فائدہ اٹھایا انہوں نے تو بھرپور ارنا نے اٹھایا بھرپور فائدہ اٹھایا بلکل اور یہ جیسے لگتے ہیں بہت معصوم سے ہیں اور بہت کم بولتے ہیں یہ ویسے ہیں بیلی زیادہ بولتے ہیں ہاں اچھا لوگوں کو لگا تھا کہ میں نے ان کو پرپوز کیا ہوگا میں بہت بولتی ہوں اور جو ہے تھوڑی سی مطلب زیادہ بولنے والی ہوں اور شوخ ہوں بہت زیادہ تو لوگوں کو لگا تھا کہ میں نے ان کو پرپوز کیا ہوگا کیونکہ بہت کم بولتے ہیں لڑکیاں جہاں ہوتی ہیں بہت نظر نیچے جھکا کے بہتے ہوتے ہیں بہت کم بات کرتے ہیں بہت کم بات کرتے ہیں بہت شاہر ہیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے لوگوں کو غرض لگ رہے ہیں الٹا لگ رہے ہیں لوگوں کو نہیں خیر میں نے اس کو پرپوز کیا تھا اچھا کیونکہ یہ ہم مل نہیں سکتے لیکنکہ اس کے فادر اس کے ساتھ ہوتے تھے ہمیشہ وہ شوخ پہ بھی ساتھ آتے تھے ہر جگہ ساتھ ہوتے ان سے میں نے اچھا اچھا ماریا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی آیا کیا ابھی تک تو نہیں کبھی کسی کو پسند کیا پسند داد ہو ماریا شرمانہ کیا اتنا سوچ کے بول رہی ہے نہیں کسی کو نہیں کیا کسی کو بھی نہیں کیا مطلب شاروخ خان سلمان خان آمیر خان کوئی بھی پسند نہیں آیا یہ تو جس ٹک کب رشید بھائی ہائی رشید بھائی کون ہے جب سلمان خان شاروخ خان نہیں ہے تو رشید بھائی ہوں گے شاروخ خان شاروخ خان کیوں شاروخ خان شاروخ خان کے لئے اگر آپ کوئی گانا گائیں تو کون سے گائیں گے میں گاؤں گی پہلی میں سر میں کیا سچا دو کر دیا ایک منٹ کہاں دیکھا اس نے آپ کو اللہ آج اس ڈو نو ہو سکتا ہوں ہم لوگوں کو پتہ نہ ہو شاروخ تم سے ملتا ہو ہاں دلتے ہیں سپنوں میں سپنوں سپنے بھائی خدا 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 اور ماریا کے لئے دعا کریں ان کو بھی کوئی مل جائے آہ ان کو شاروخ خان سے نظر تو ملی آپ دیکھیں کب ملتی آگے پر بھائی بھائی بہت چی بات ہے بہت چی بات ہے بھائی بھائی کیا آلہ بھائی آپ کی فینگر پہ کیا ہوا ہے میری فینگر پہ بس تھوڑا سی پھولول گئی ہے فینگر اور کچھ نہیں چھوٹی سی چوٹ لگی ہے اور یہ مجھے بہتا ہے امی والوں کا کیا ہال کیا ہے بہت اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ٹھیک ہے امی کی طبے ٹھیک ہے امی کی طبے ٹھیک ہے امی کی طبے ٹھیک نہیں تھی پرسوں کی طبے بہت خراب ہو گئی تھی ہم لوگ ان کو ہسپر لے کے گئے تھے لیکن الحمدللہ اب بہتر بہت بہتر بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا اچھا ہم آپ ایک اور ٹیلی فون کال ہے اس کے بعد ہم مائیوں کی فٹیج دکھائیں گے کہ مائیوں کی فٹیج آپ کی کیسی ہے ان کی مائیوں کیسی ہوئی تھی یہ زرہ دیکھیں گے آپ کو بھی دکھائیں گے مائی اور مہندی ایک ساتھ ہے تو ہم یہ دکھائیں گے لیکن پہلے ایک اور ٹیلی فون کال اسلام علیکم جی اللہ علیکم اللہ علیکم السلام جی آپ کا نام میں سمینہ اعجاز بات کر رہیوں سمینہ اعجاز کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک 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 ہوں مجھے آپ کی ہر شوہ پہت پسند ہے Thank you ma'am بہت 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 تینکیو جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہاں کلپ پہ آتے ایک سیکنڈ ان کا گانے کے بعد کلپ پہ آئیں گے نسرین یہاں بیٹھی میں اور یہ شادی کا کوئی گانا گانا چاہتے ہیں تو ان کی گانے کے بعد ہم کلپ پہ آئیں گے ہاں جی ہم سپسٹических مستقی ہم سپسٹant کیا موینب ہے ہم سپسٹ writer کلپ پہ آئیں گے ne بہت شکریہ راجہ کے مانگے چھلور میں بھی اپنے من کی آشا پوری کروں گی ضرور پوری کروں گی ضرور رانی کے پیلے ہوں گے ہار سہلیوں کے ساتھ مگن میں نچوں گی مگن میں نچوں گی بہت اچھے بہت طے والے بہت 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 ہے اچھا جی ہمارے پاس اور بہت اچھا نسینر آپ نے بہت اچھا گایا ہمارے پاس سای بھائی میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جی بولی آپ اتنے گانے گاتے ہیں لیکن وہ بڑی ٹھےس پچاتے ہیں لیکن بات یہ کہ وہ آپ کے گانوں کا جواب جس کے لئے بھی آپ گاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ گانا میں بھی آپ کے لئے گا دوں جی بولی جی بولی میں جسی دن بھلا دوں تیرا پیاری دل سے وہ جنہ کے لئے ہو میری زندگی یہ آنکھیں اسی رات ہو جائے اندھی جو تیرے سوا دیکھیں سپنا کسی کا بہت بہت شکریہ اور آپ بہت کمال گاتی ہیں ان کے لئے بہت ساہی تالیاں بجھوئے آچھا جی ایک کال لے لیتے ہیں آپ پہ ہی تم کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کے جو مائیوں کی اور مہیندی کی فٹجے وہ نیکس پریک کے اندر چلائیں گے آپ کے کال لیتے ہیں کریں گی کریں گی کریں گی بات تو کریں گی اسلام علیکم اسلام علیکم بہت سلام کیا نام ہے آپ کا میں فیصلہ بات سے بولی ہوں غزالہ جی غزالہ کیسی آپ میں ٹھیک ہوں میں آپ کو شازی کی مبارک بات دینا چاہتی ہوں ماشاءاللہ بہت پیارا جوڑا ہے اللہ بری نظر سے بچائے بہت سلام علیکم بہت سلام علیکم بہت سلام علیکم ایک اور ٹلیفون call ہے جی لیتس ٹیک دات سلام علیکم ارلو ہلو 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 شیخ ایک چوڑا سا بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پری ہاشمی اور ساکب کی جو مائیوں تھی اور مہدی تھی وہ کس طرح کی تھی ساتھ ساتھ یاد رکھی گا آج ہی کے شو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ جو پاکستان ڈائیٹ پہ گیا ہے ہمارے ساتھ وہ کس طرح سے گیا ہے کل ہم نے لینٹلز اور کیوکمبر یعنی دال اور کیوکمبر کے ساتھ ڈائیٹ کی تھی آج میں آپ کو ایک اور فوڈ دوں گا جو آپ کے کچن کے اندر موجود ہوتا ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بڑے مزے سے کھا سکتے ہیں بڑے مزے سے لے کے کھا سکتے ہیں فیلنگ بھی ہوتا ہے اور بہت کمال فوڈ ہوتا وہ آپ اپنا ویڈ بھی سو ریڈیوز کریں گے آپ کو انرجی بھی ملے گی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے واقعی آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا چھوٹا سا ایک بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد ملے پر کسی کی مندہ نے بولنا کہنے دی چاندی اچھا جی اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم کو یہ اور بات کریں آئی آپ کو دکھاتے ہیں مائیوں اور میہدی کی فوٹیج جو ہے اس کے بعد ہم اس پر بات کریں پلیز وچ دس موسیقی 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 بہت اچھے واو 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 اچھا بھائی یہ تو بلکل بلکل بڑا شوٹ کیا وڈرامر شامس جیسے لگا ہے یہ ہمارے پاس بھی نکٹی ویڈیو بیوٹیفول یار بہت اچھا بہت اچھا بہت سائی تالیا موسیقی یہ آپ نے خود ایڈیٹ کیا اس کو نہیں ایڈیٹ تو نہیں کیا لیکن جو شوٹ کرا تھا اس کو تو ہم نے ڈیریکشن بتائی بھی تھی اس طرح شوٹ کرنا ہے اس طرح اس کو میکس کرنا ہے بیوٹیفول بہت خوبصورت بہت خوبصورت تو کیا کیسا لگ کیسا رہا تھا مائیوں کے اندر جب بیٹھی ہوئی تھی آپ تو کیسا لگ رہا تھا مجھے تو اپنی پوری شادی میں ہی نہیں لگ رہا تھا کہ میں دولان ہوں کیونکہ میں بس آنا جانا شاپنگ اور اتنے زیادہ ہم لوگوں نے ڈرامے میں شوٹ وغیرہ کیے میں کہ مجھے فیلنگ ہی نہیں آرہی تھی دولان بننے کی نا اور میں جب جیسے میں جا رہی تھی سالون جا رہی تھی یہ کس وقت کی بات ہے یہ نکا کے بات نکا ہوا تھا اس کے فارم اوکے 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 یہ جو ناج گانا ہو رہا ہے کہ دولان والے آکے پہلے سے شروع ہو گئے اور دولان کو کسی نہیں بھی نہیں پوچھا وہ ہی نہیں لگایا تھا دولان کو کہ اوکے شماں کے سائل پہ بیٹھی بھی تھی کوئی شماں اور ماں نہیں تھی میں الحمدللہ آپ دونوں بلکل لگتا نہیں کہ آپ کے شادی کل پر سوئیے ایسا لگ رہا 25-30 سال پرانی شادی ہے مطلب literally ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے تم کیا کر رہا ہے understanding بہت اچھی ہے اس کو understanding کہتے ہیں بیٹا سچ بتا رہا ہوں اس کو understanding کہتے ہیں nothing else یہ blessing ہوتی ہے کہ آپ کسی کو سمجھیں کوئی آپ کے بارے میں اتنی فکر کرے یہ blessing ہوتی ہے خیر کیرنگ تو یہ بہت ہے جب یہ مجھے اچھے لگے تو میں نے ان کا بہتر اکسپ کری رہا ہوں نہیں تال یہ ہاتھ سے نہیں بچھتی دونوں ہاتھ سے بچھتی جب تک اس کے سائل سے ریسپونس نہیں تھا تو اس نہیں ہو سکتا تھا یہ بھی ایسا یہ کیرنگ ہے بہت زیادہ مطلب شاہر بھائی کے شو پہ آکے ہم ہی تال سے کر رہے ہیں چلے اچھی باتیں دل کی باتیں بہار ان کی ان کے دل کی باتیں تو بہار آ رہی ہیں ایسا کرو تمہیں سیٹ پہ آکے بیٹھے جاتے ہیں آپ کب شاہدی کرے گی آپ کی عمر کے صوفے بودے ہو گئے ہیں اور نہیں شاہدی ہو جانے چاہیے میں سچ بتا رہا ہوں ماریا کو میں بچپن سے ایسے دیکھ رہا ہوں میں جب آیا تھا پاکستان تب بھی اتنی بڑی تھی اب بھی اتنی بڑی ہیں اور بال اسی طرح سے بنایا کرتے تھے اگر اس بال میں آپ کسی کو چھوڑ دیں تو وہ تین چار مہینے تو نکلے گا نہیں اچھا انیویز we just love her too much ہم بہت پسند کرتے ہیں ان کو ماریا کو دوستے ہماری جب آپ مہدی میں بیٹھے تھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ ٹیلی فون کی کانورسیشن وہ نہیں رہیں گی اور کوئی ریلیشنشپ ڈفرنٹ رہی شادی کے بعد شادی سے پہلے ہاں مجھے خوشی بڑی تھی چار سال بعد وہ دن آگیا تھا جو دن نکا ہو رہا تھا ماشاءاللہ تو خیر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لائف میں لیکن اس دن میں بہت چا فیل ہو دا سب سالا خوشمیدہ سب پوچھنے اتنے خوش کیوں ہوتا ہے بھئی نکا ہے میرا خوش تو ہوں گا تو خیر شادی والے دن چینج تو آتا ہے لائف میں بہت زیادہ بندہ چینج فیل کرتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ تو مجھے کچھ عجیب سی فیلنگ ہو رہی تھی اور خیر جب یہ آئی برابر بہتھی تو پر بلکل نورمال ہو گیا پر ہاں بلکل مجھے پورا جب میں مائیو بہتھی تیون مائیو جو ہماری گھر میں ہوئی تھی ملاد وغیرہ سے سارٹ ہوا تا تو وہ گھر میں ہوئی تا اس کی پکٹرس وغیرہ ہیں تو وہ آپ لوگ دیکھیں گے موسک روک دیجے بیٹا ملاد سے بغیرہ نہیں ہوتا ملاد سے ملاد سے ملاد سے سارٹ ہوا تھا بغیرہ نہیں ہوتا بغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتا یہ وہ بلیسنگ ہے ہماری جس پہ ہر مسلمان کو ہر انسان کو فخر ہونا چاہیے بلکل اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں اس کے نبی کا ذکر ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے یہ سادت آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بہتر گزرتی ہے بغیرہ میں نے ان رسموں کے لیے کیا تھا وہ جو لگاتے ہیں ملاد کے ساتھ ملاد کے ساتھ نہیں بس ملاد سے سارٹ ہوا تھا اس کے بعد وہ بکایا جو رسمیں جو کرتے ہیں ہاں جی آپ لگا دیں موسک کو ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے جب نکاح ہو رہا تھا نا میرا ایک منٹ ٹیر جاں ہمارے کمرشل چھوڑ جاں چھوٹا سے ایک بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد خدا حافظ ملنا واپس ملنا ہے ملنا چھوڑ جاں ملنا چھوڑ جاں ملنا چھوڑ جاں موسیقی دے رہی ہے ماریا ماریا کیلئے بہت سائی تاریوہ موسیقی ایک ذرا انتظار سن سدائن دی رہی ہے من دل پیار کی اے میری ہم سفر ایک ذرا انتظار سن سدائن دی رہی ہے من دل پیاری پی اس خوبصورت کپن کے لیے یہ سانگ پیار نے جہاں پی رکھا ہے جھوم کے ادم ایک بار یہی تکھلا ہے کوئی رس کا یہی تیری ہے دیوان روکے نہ روکے گی منزل پیار کی اے میری ہم سفر ایک ذرا انتظار سن سدائن دی رہی ہے منزل پیار کی اے میری ہم سفر ایک ذرا انتظار سن سدائن دی رہی ہے منزل پیار کی بہت شکریہ اچھا جی ہمارے پاس نکا اور والیمے کی فوٹیج ہے ہمارے پاس نکا کی نکا کی نکا کی نکا کی فوٹیج ہے پہلے ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ سے بات کریں گے اور یہاں جی لگائیے نکا کی فوٹیج لگائیے اس کے بعد سوال آتے ہیں موسیقی موسیقی اچھا مجھے یہ بتاؤ جب تم سائن کر رہی تھی یہ تو آپ نے جو بھی پیفورمنس دی اپنے موڈلنگ کی وہ تو ہم بیکھی رہے ہیں اوہ بڑی کمال نا پہلی دولہ نا جو ہوں I am so beautiful I am so pretty you are but جب تم سائن کر رہی تھی تو کیسا لگا تھا اس وقت وہ لما کیسا تھا تمہارے لئے وہ ہی میں آپ کو بھی بتا رہی تھی کہ مجھے بلکل کوئی فیلنگ نہیں آ رہی تھی کہ میں بہت انجوائی کری تھی لیکن جب میں نے نکاح کے لئے سائن کیا جب پوچھا نا پاپا نے مجھ سے بولو بیٹا بولو کبول ہے تو بس مجھے پتہ نہیں عجیب سے فیلنگ تو ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ بلکل میں الگ ہو رہی ہوں سب سے اور بہت عجیب سے فیلنگ اس کو میں نام ہی نہیں دے سکتی کہ مجھے کیسی فیلنگ جا رہی تھی عجیب کیا سوچ رہی تھی جسد لکھا تمہارے پادر نے کہا کہ بیٹا بولو کبول ہے عجیب وہ لما وہ تھا کہ جب تمہیں یہ پتہ تھا کہ اس کے بعد اب گھر جب لوٹ کے جاؤ گی تو مہمان کی طرح سجاؤ گی ہاں اب تمہارا اپنا نیا گھر ہوگا نئے لوگ ہوں گے نئی باتیں ہوں گی یہ جنہوں نے تمہیں بڑا کیا جو تمہاری چھوٹ چھوٹ سی باتوں کو بہت بڑا کر کے اپنے دل میں رکھتے تھے اور بہت بڑی 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 باتوں کو اگنور کر دیا کرتے تھے وہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے نہیں وہ لوگ ساتھ تو ہیں بھی بھی ہیں اور یہ بہت کیا کرتے ہیں میری لیکن بس بہت عجیب سی فیلنگز تھی وہ میں باتا نہیں سکتی آپ کو یا جب اپنے ایک کلک کلک نہیں کرو ادھر ہٹ جاؤ یاسی کلک 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 دے جب تمہیں پیلی مرتبہ بات کر رہی تھے کیا دل جائے میں میں رہیلی بات کر سکتا ہے بتائے ہم ہم as men as men we don't realize what women go through جو خواباتین گزر دین چیزوں سے ہمیں نہیں پتا ہوتا اور تمہارے پیدا اس فارے زیرمیمبر تمہارے پیدا تمہارے پیدا تمہارے پیدا ہے ہر جگہ وہ تمہیں لئے لئے جاتے تھے نورمالی ماں جاتی ہیں لیکن in your case it was your father تو وہ جو رشتہ تمہارا تمہارے فادر کے ساتھ ہے یہ سب سے زیادہ اٹیش پر حال سے انہی سے ہے ساری باتیں ان سے شیئر کرتی ہے اچھی ہو بری ہو کچھ بھی ہو سار اپنے فادر سب سے قریب ہے ہی اپنے فادر سے تو اپنے فادر کو جب دیکھا جب وہ تم سے پوچھ رہے تھے تو کیا لگ رہا تھا what was going through your mind کچھ نہیں مجھے کچھ اس وقت میں بھی نہیں آیا تھا پس ان کا میں نے ہاتھ پکڑاوا تھا زور سے اور وہ مجھے بولے تھا پس بولو بیٹا بولا مجھے نہیں بتا کہ وہ مجھ سے مجھ سے آلک جا کے روے ہیں کہ نہیں روے ہیں میں میں نہیں مجھے لگا تھا کہ میں اگر اپنی فیملی کو دیکھ روں گی نہ اس وقت میں مانا کر دیں گے مجھے نہیں کرنی شادي مجھے اتنا مجھے رونا آجائے گا اور روکساتی کے وقت بھی مجھے لٹرلی ایسا لگ رہا تھا یہ مجھے بٹھا رہے تھے زبرستی کے بیٹھے ہوگا رہی ہوں میں بولیت نہیں مجھے نہیں جان اس وقت میں بہت زیادہ بولڈ ہوئی تھی کہ نہیں میں بہت اچھی ہوں مطلب مجھے کچھ رونا نہیں آئے گا وہ ہم روکساتی کے بارے میں بات کریں گے جو اصل میں جو ایشو ہے وہ نکاح کا ہوتا ہے نکاح کی بات کرتا ہے کہ میں نہیں روں گی نکاح پر میں نے سب کو یہ کہا تھا کہ نہیں دیکھ لینا میں تو نہیں روں گی اپنی شادی پر میں تو بہت انجوائے کروں گی لیکن جب نکاح کا مومنٹ آیا تھا پس ایک لمحے کے لیے جب وہ آ کے مجھ سے وکیل جو تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ کو یہ قبول ہے ساکم زفرخان حالکہ میں ان کو بہت پہلے سے جانتی ہوں چار سال سے میں ان کو جانتی ہوں اور تقریباً ساری باتیں شیئر ہوتی ہیں پروجیک کی سب کی آنا جانا گھر میں مہمان لیکن پتہ نہیں کیا مطلب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا اس وقت مجھے کہ جیسے بس دنیا ختم ہو رہی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کہیں اور جا رہی ہوں دنیا سے الگ جا رہی ہوں میں کہیں اور بہت عجیب سی فیلنگ سی لبزوں میں میں بیان نہیں کر پا رہی ہوں اس کو یا اب سائن جب کر لیا تو پھر کیا فیلنگ ستا پھر میں تھوڑی در تک بس سوچ ہی رہی تھی چل محسن تھا اچھا یہ بتاؤ کہ شادی تمہارے کتنے دن ہو گیا مہینہ ہوئی ہے تھرڈ کو نکا ہوا تھا اچھا اب جو میں باتیں پوچھوں گا سچی بتانے ہو ٹھیک ہے یہ مجھے بتاؤ شادی کے بعد کبھی لڑائی ہوئی بعد میں ہوتی رہتی ہے نوز جوک تو ہوتی رہتی ہے ابھی ہوئی تھی پسلے میں پسل افتے ہوئی ہے نکاہ والے دن نہیں ہوئی تھی نکاہ والے دن بھی ہوئی تھی ہوتی رہتی ہے نکاہ والے دن بھی ہوئی تھی اچھا how close are you to your mother میں جیسیس نورملی سب لوگ ہوتے ساری باتوں ان سے شیئر کرنا کوئی پرابرم میں فز گئے تو امی کو بول دیا لیکن میں زیادہ اٹھا جب میں پاپا سے ہوں مطلب امی مجھے ڈانٹ بھی دیتی ہے اچھا شادی کے دوران کبھی اممہ نے گلے لگا کے تمہیں روئی ہو جب میری مائیوں کی رسنہ ہو رہی تھی اس وقت وہ سب کینلے لگی وہ سب کینلے لگے تو کینلے لگے جب نکاہ دورانی ہو رہا جو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی وہ لیکن میں نے 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 کچھ میں دولاند بند بیٹھی ہوئی تے مجھے خود رونا آرہا میرے کونگر ڈالاوڈا ناں میں ان سے کچھ کیا پائی نہ وہ مجھ سے کچھ کیا پائی ہم بس روے جا رہی تھی دونوں ماں بیٹیاں رو رہے تھے ایک دوسرے کے گلے لگ کے بس رو رہے تھے ہاں اچھا تو جس وقت تم نے نکا کے پیپر سائن کی ہیں اور اپنی مادر سے ملی ہو تو انہوں نے کچھ کوئی باعت کہی صرف دعائیں دیں تو رو رہے تھے even نکا کے وقت رو رہے تھے خوشی کی بات نکا تو خوشی کا وہ ہے بہت خوشی کا اچھا یہ ہم کبھی نہیں سمجھ سکیں گے ساکر ہم رخصت نہیں ہوتے میں سچ پتا رہا ہوں ایک لڑکی رخصت ہوتی ہے وہ جن چیزوں سے گزرتی ہے میں آپ کو چھوٹی سے ایک بات ہوں جب آپ نئی جوب شروع کرتے ہیں کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ تھوڑ سے concern ہوتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے میں ان میں غل مل پاؤں گا اسی طرح سے لڑکی تو اپنی پوری زندگی ایک طرف وہ جن کے ساتھ بڑی ہوئی ہوتی ہے ان سب کو چھوڑ کے اور اس کے بعد وہ ہی اس کا گھر ہوتا ہے بہت بہت دل کرنا ہوتا ہے ایک گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں آنا وہاں ایڈجیسٹ کرنا بلکل بلکل اچھا تو جب تم اس گھر میں آئیں پہلی مرتبہ ابھی ہم نے رخصتی کی بات نہیں کیا لیکن پہلی مرتبہ جب تم اس گھر میں آئیں تو کیسا لگا؟ اس وقت مجھے میں بہت رو رہی تھی مجھے نہیں سمجھا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا بات کی کیا نہیں بات کی مجھے بس بہت رونا آ رہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ رہی ہوں اور مجھے سب سے اپنے پاپا کی ٹینشن رہتی ہے ان کی ذرا سی بھی طبیت خراب ہوجاتے کچھ ہوتا ہے میں بہت روتی ہوں گھر پہ ایک دن ہم لوگ تھے باہر کہیں پڑتے تو مجھے بات چلا کہ پاپا کی ٹھوڑشی طبیت خراب ہے میں دور تھی میں ان سے کانٹیکٹ بھی نہیں کر پا رہی تھی تو مجھے اتنا رونا آیا میں بہت رو رہی تھی اس وجہ سے مجھے کچھ نہیں پتا چلا کہ میں کب کتنے بجے میری رکھساتی ہوئی ہے میں کب کاری میں بیٹھی کب آگئی گھر پہ کچھ نہیں پتا چلا اس کے بعد بھی میری ایک رسم بھی ہوئی تھی شاید کون چیل تھی کون چیل تھی اس میں بھی کانٹیننسلی رو رہی تھی مجھے 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 میری ساس رک گئی تھی مجھے نہیں سمجھا رہا تھا کچھ بھی نہیں سمجھا رہا تھا شایدی سے پہلے مجھے کہ میں نہیں روں گے کچھ نہیں کروں گے لیکن اس کے بعد جب رخصتی ہوئی ہے گھر میں آئی ہے تو اس کی طبیت تھوڑی سے خلاب ہوتا ہے خیال یہ ہم کبھی بھی اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں مجھے all i know اس کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے بہت بڑے دل کی بات ہوتا ہے بہت بڑے دل کی بات ہوتا ہے جو ہم نے شو بھی شروع کیا ہے اسی لئے شروع کیا تاکہ بہت سارے ہمیں اور میں اپنی میل بیورشپ کا بہت شکر گزار ہوں جو ہمیں دیکھتی ہے اور ہماری شو کو اس نے کامیاب بنایا Thank you so very much ذرا سی انڈرسٹانڈنگ تو اس سے پیدا ہو جائے شاید ہم ومن کی زیادہ رسپیکٹ کرنے لگیں تو اسی اور عزت ان کی اچھا ایک حیرت انگیز بات یہ عورت کی کسی بھی عمر میں شادی ہو کسی بھی کلچر میں شادی ہو کسی بھی مذہب میں شادی ہو کسی بھی ملک میں شادی ہو جذبات ہمیشہ ایک جسے ہوتے ہیں اسی طرح کے جذبات لے کے ایک لڑکی خواب سجا کے جاتی ہے اور پھر وہ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے کیا سوچا کے آگے اپنی زندگی کے بارے میں کیسی گزرنے والی اب تو ایک مہینہ ہو گیا انشاءاللہ ابھی تک تو بہت اچھے گزری ہے آگے بھی اچھے گزرنے کی امید ہے کہ بہت اچھے گزریں ہم کیونکہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ ہم نے کیا پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے دنگا تو اس کی ساری باتیں مجھے پتا ہے میری باتیں ساری اس کو پتا ہے تو اس سے پتا ہے میں لیٹ آتا ہوں سب سے بڑا یشو ہے کہ میں لیٹ آتا ہوں کیونکہ میرا کام ایسا ہے دیریکشن میں لیٹ ہونا پڑتا ہے شوٹ جب تک پیکپ نہیں ہوتی میں نہیں سکتا تو رات آتے کوئی گیارہ بارہ بچہ یہ بیٹھ کے انتظار کرتی ہوتی سب سے بڑا یشو ہے کہ آپ ٹائم نہیں دیتے خود بھی اس فیل کیا خود بھی اس فیل کیا اسے پتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہوتا ہے یہ بیگم ہے آپ کی یہ فیل بھیل کی نہیں ہوتی پر بیوی بیوی صرف بیوی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھنے ہوتی ہو بیوی صرف بیوی ہوتی ہے میرے پاس ایک میسیج ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں میرا فون لکھیا بڑے مزی کا میسیج ہے وہ میرا فون لکھیا ہے میں آپ کو ایک لاتیفہ سناتا ہوں پاگل ہو جائیں گا آپ لوگ ہاتھ اس کے لیکن اس سے پہلے ہم وہاں پر جائیں ہانی فصدی صاحب کا ایک شیر وہ میں پڑھوں گا اس کے بعد تمہیں کچھ دکھاؤں گا ای وانٹ ٹو نو اگزیکلی یہ جو رشتہ ہوتا ہم اکثر ماں کا رشتہ کہتے ہیں لیکن تمہارے فادر سے تمہارے رشتہ بہت سٹرونگ ہانی فصدی صاحب نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو ایک شیر پڑھا تھا میں نے جھیلا ہے گلے مل کے بچھڑنے کا عذاب اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت انہوں نے یہ شیر پڑھا تھا خود لکھا تھا ان کا اپنا ہے کہتے ہیں کہ میں نے جھیلا ہے گلے مل کے بچھڑنے کا عذاب میرے معبود کسی کو یہ سزا مت لینا I want to show you and I want you after this to thank you your dad اپنے فادر کو تم کو شکریہ آدھا کرنا انہوں نے تمہارا سارا سب کچھ برداشت کر کے تمہیں ساکر کے حوالے کیا ٹھیک ہے تو تم کو شکریہ آدھا کرنا پہلے میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ ایک باپ جو برخصت کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے watch this بھاری آپ کے فادر سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کو you have to say thank you too thank you so much papa and me also thank you so much papa and me also آپ کو بہت اس فیل کو کہا جاتا ہے کہ اچھی فیل نہیں ہے مات جاؤ لیکن میں باپا کہتے تھے نہیں مجھے اپنی بیٹی پر ترسٹ ہے ایسا دور بھی تھا کہ جب میں پبلک ٹرانسپورٹ سے ٹرابل کرتی تھی میرے باپا مجھے لے کے جاتے تھے کہیں بھی جانا ہوتا تھا اسے پوچھتے بھی نہیں تھے کہ کیوں جا رہی ہو کس چیز کا اوڈیشن ہے کہاں جانا ہے بلتے تھے اچھا جانا ہے چلو میں لے کے چلو میں ساتھ بیٹھتے تھے میرے اگزامز ہوتے تھے میں دور میرا بورٹ پڑھا تھا تین گھنٹے میرے ساتھ بیٹھتے تھے باہر وہ مجھے گھر لے کے لیے ابھی تک جب تک میری شادی نہیں ہوئی تب تک اب شادی سے کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے چھوڑا کہ نہیں اب تم خود سے جاؤ تمہاری شادی ہونے والی ہے تو مجھے اکیلے جانا پڑے گا کچھ دن تم اکیلے ٹرابل کرو دیکھو کیسا لگتا ہے تمہیں میں کچھ دن تک اکیلے گئی ہوں بس دو چار شوٹ پر ورنہ آج تک زندگی میں میں نے جتنی بھی شوٹ کیا میں نے جتنے مارننگ شوز میں بھی میں آپ کے شو پہ بھی آتی تھی باپا کینٹین میں میں ساتھ بیٹھے وہ ہوتے تھے کبھی بھی باپا نے مجھے مجھے اکیلے نہیں چھوڑا اور مجھے لگتا ہے کہ آئین تبھی باپا مجھے کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے بس تینکیو میں ان کا کیا کہ سکتی میں شکریہ تو نہیں ادا کر سکتی بھیک بات کرنے اب تم کو یہ بتانے کہ تم ان کو اکیلہ نہیں چھوڑو ہوتا کیا ہے مرد بڑے عجیب ہوتے ہیں اور میں بتانے کیوں کہ میں ایک مان مرد پتہ کیا کرتے ہیں وہ جگہ دیتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے سپیشلی فادرز بھائی ان کا رول بہت لیمیٹڈ ہوتا اس کے بااد وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں نائی رشتوں کے جب رگ لائے گی جن چھم گرائے گی ہماری ہٹا مجب ان بہت سارے شوز کی ہیں ہمارا اسی شوز کی ہیں جب ان تراؤ کرنے یہ بہتا ہوتا ہے شکریہ بہراہی نہیں داک کیا نہیں نہیں جب اب ہوتا آہاں میرے پاس ہے کچھ جب میں تمہیں کہوں گا کہنے کو مرد کو کوئی بھی نہیں سمجھتا آپ لوگ مدرس دے مناتے ہیں انکار نہیں میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا لیکن باپ ایک ایسا انسنگ ہیرو ہوتا ہے جس کو فر گرانٹی لیا جاتا تمہیں دو لوگوں کا شکریہ دھا کرنا ہوگا ایک تمہارے فادر کا تو سو ساکر کر because he's going to be a father when he's going to be a father very similar experiences are going to happen to him no different میری زمن چھوٹا ساکھ بیک آپ سے ملتا ہیم بیک کے بعد good morning اچھا بہت ساری باتیں پہلے تو تالیا مجھے آپ سائی سگید گے اتنا اچھا شو ہو رہا ہے یہ میں شہروں کے لیے اور بیگمات کے لیے یہ میں میسیج پڑھ رہا ہوں مجھے میرے دوست نے دوکٹر فیسل انہوں نے بھیجا تھا اور کچھ اس طرح کا یہ میسیج ہے واتساب پہ ایک سے چلتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ شوہر کا پیغام اس کا نام ہے شوہر کا پیغام ذرا اچھا سے کوئی میوزک دیجئے گا جو عبرتناک ہو شوہر کا پیغام کچھ اس طرح سے ہے کہ آفس سے واپسی کا وقت ہو چکا تھا لیکن شوہر ابھی تک گھر نہیں پہنچا اچانک بیگم کے فون پر شوہر کا ایک ایس ایم ایس آیا بیگم پریشان مت ہونا میں اسپتال میں ہوں آفس سے نکلتے وقت سیڑھیوں سے پاؤں فسلا اور میں تکلیف کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا ایک خاتون نے ہمدردی کر کے ایمبلنس کو فون کیا اور مجھے ہاسپٹل پہنچا دیا ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کیے ہیں پلیز جان پریشان مت ہونا سر میں ہلکی سی چوٹ آئی ہے چہرے پر بظاہر خراش ہے لیکن چہرہ شدید زخمی ہے ایک بازو بھی ٹوٹ گیا ہے ڈاکٹرز نے ٹانگ پر پلسٹر بھی چڑھا دیا ہے جس کی وجہ سے فلحال چل پھر نہیں سکتا لیکن جان پریشان مت ہونا دو پسلیاں کریک ہوئی ہیں لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے تک خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی میں نے سوچا ہے کہ تمہیں کم از کم ایس ایم ایس کر کے اطلاع کر دوں بیگم کا جواب ہی ایس ایم ایس آیا وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن وہ ہمدرد خاتون کون تھی تو وہ ہمدرد خاتون کون تھی تو وہ ہمدرد خاتون جو ہیں وہ اکسر problem کا باعث ہوتی ہیں تو آپ کی زندگی میں تو ایسا کوئی ہمدرد نہیں آنا والا اچھا اگر ہی آئیں یوں ہی ایک دن آئیں انسان ہوتا ہے کبھی نہ کبھی اس کا برا دن ہوتا ہے یوں ہی آ کے آپ سے ایسی ازراح مزاق یہ کہہ دیں کہ بھئی میں سوچ رہا ہوں کہ تم اتنی اچھی ہو سوچ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہی ہو جائے تو کیا برا ہے تو کیا کہیں گے بھولنگی کر لے جائے ہم تو چین کے بچے ہیں نا کتنی آسانی شب ہو لیا انہوں نے جب ہو گی نا پھر دیکھے گا این کی چار پانچ ہوئی ہیں نا ایک عورت اس نے کبھی شادی نہیں کی وہ یہ بات ہے کر رہی ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی و اللہ علیکم السلام کیسی ہیں آپ کیسی ہیں ٹھیک تھا ٹھیک تھا ہے ہی علیکم شکر ہے بلکل ٹھیک تھا کیا نام ہے شاہر بھائی آپ کا شو اتنا زبدار اتنا زبدار اتنا زبدار سا ہے کہ بہت زبدار thank you جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بولئے ایک اور تیلے فون کال ہے اسلام علیکم جی hello hello السلام علیکم و اللہ علیکم السلام جی ساہر بھائی please call نہیں کائے گا لیکن آپ کو اور ریسیو کرتے ہیں آپ کی جو آپریٹر سے بیٹھے اور بات نہیں جرواتے ام سو سوری بہت بہت میں معذرت چاہتا ہوں بتائیے کیا بات ہے کیا نام کیا آپ کا ساہر بھائی لیکن میں آپ کی شو میں آنا چاہتے ہیں ساہر بھائی نام کیا ہے نام کیا ہے نام میرا سنینہ نے کراکی سے سنینہ آپ میرے کل شو پہ آ جائیے ام تلنگ یوں کہ کل آپ شو پہ اہل سنینہ کا نام لے لیجے اور اس کے بعد کلی ان کو شو پہ بلا لیجے سنینہ کے لیے بہت ساہی تعلیان جی ایک اور ٹیلیفون کال ہے پری تم لو اسلام علیکم ہی 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 ہ ہ ہ ہاں 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 مجھے مجھے اپنے شو پہ آنا ہے کیا کروں میں آپ ضرور ضرور انشاءاللہ آپ کل بھی آسکتے ہیں ہمارے شو پہ there is no issue میں نے آپ سے کہا ہے اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے شو پہ آسکتے ہیں کوئی شو نہیں آپ کال کیجے آپ کو ابھی ہم آپ کا نمبر لے لیتے ہیں مہ کن کا نام ہے آپ کا نمبر لے لیتے ہیں اور آپ کو کل ہم شو پہ بلالیں گے ہاں جی ایک کال ہے ماریا آپ لیجے ہلو ہلو جی اسان میں لکہوں اے چاچہ کم رہے ہیں یہ کم رہے ہیں 순ی چاچہ ازار تی وی پہ دیکھ پہ بولیا ہلو یہ کم رہے ہیں آبی ایک کم رہا ہے ابکہ پھون لے پھون لیا ہے کو لے اچھا اکے ہلو بولتے ہیں ہلو ہلو اچھا عجیب سن بٹا سن لوں ہیلو جی اسلام علیکم اب کول نہیں ہے بھائی میں بھی ہوں ادھر دیکھ لو مزے لے لو کیمرا میں تھانکیو سو مچ وہ بھی منی لگا ہے سرپاد وہ نے دیسائید کیا دی میں نے بولا آپ کو لینا ہی نہیں ہے اچھا جی کمیں چاہیی اب تھوڑی سی زرہ سنجیدہ بات ہو جا اچھا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم رو لیکن تم کو ایک بات ضرور کرنی تم کو اپنے فادر کا تھنکیو کرنا میں نے پہلے بولا تھا تم کو تھنکیو کرنا اس بات کے لیے نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ گئے تھے صرف اس بات کے لیے صرف اس بات کے لیے what kind of a man he is مردوں کو رسپیکٹ کم ملتی ہی ہمارے مہاشر میں ترہا ترہا کی باتیں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ہے تو ایک کام میں کرتا ہوں جب تمہارا نکاح ہو رہا ہے میں اس وقت کی تم کو ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے بعد رخصتی والی ہمارے پاس ہے ویڈیو آتھا شادی والے دن کی ویڈیو ہے تو پہلے پہلے میں وہ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد تمہیں یہ بتایا نا اپنے فادر کو کہ وہ کس طرح کے آدمی ہے اور اس کے بعد تم کو ساکیب کا تھانکیو کرنا میں بتاؤں گا کہ کیا کہنا دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھئے ویڈیو دیکھیں موسیقی موسیقی سب سے پہلے تو مجھا شادی کا دن جو تھا وہ کیسے لگ رہا تھا اچھا دن تھا وہ اچھا دن تھا وہ بس یہ تھا کہ میں نے اس دن سارے چیز میں پیک کی تھی اور پیکن کرتے وقت کیا گزر رہی تھی جب میں بتا رہی ہے جب میرا نکاح نہیں ہوا تھا اس وقت میں بہت زیادہ ایکسائٹیت تھی کہ میری شادی ہو رہی ہے میرا اپنا روم الگ سے نئی نئی چیزیں نیا وارڈروب سب بڑی ایکسائٹیت تھی میں بہت زیادہ بچوں بچوں والی فیلنس ایک اچھا سا آدمی جو صرف میرے لیے جیے گا مرے گا جو صرف میرے لیے بات کرے گا مجھے دیکھے گا مجھے دیکھتا رہے گا ساری عمر میں اس سے ایک ہوں گی کہ وہ مجھے ہی دیکھے میرے علاوہ دنیا میں نہ دیکھے کسی کو اس کی آنکھیں نہ ہوں اور وہ شام کو پانچ بجے گھر پہ آ جائے اس کے بعد آکے میرے پاس بیٹھے کبھی نہ جائے اپنے ماں سے بھی نہ ملے صرف میرے پاس آکے بیٹھے میں نے اسے ان سے کچھ بھی نکھا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے آنکھ تو ہے نہیں جلدی گھر لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں فیلنگز کے جب میں تیار ہونے کے لیے جائے تھی نا میک اپ کے لیے جب میں جا رہی تھی تو اس وقت مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے بس ابھی میں جب جا رہی ہوں تو مجھے بس یہاں سے ڈائریکٹ ہال جانا ہے اور وہاں سے میری رقصتی ہو رہی ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا سب سامنجھ رہے تھے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں لٹرلی گاڑی میں بیٹھ کے جب جا رہی تھے میں بہت زیادہ رہی تھی اور مجھے پتا نہیں عجیب سا کچھ لگ رہا تھا کہ جیسے بس دنیا ختم ہونے والی ہے سب کچھ اور مجھے ساری اپنی غلطیاں آیاں آ رہی تھی پہلے میں اپنا آپ کو بہت سمجھتی تھی کہ میں سب صحیح کر رہی ہوں سب کچھ اچھ ہے لیکن پھر مجھے تھوڑے تھوڑے نہ اپنی چیزیں یاد آنا لگی کہ میں نے اس کے ساتھ مس بیپ کیا میں نے یہ غلط کیا میں نے وہ غلط کیا اچھا ہمیں صحیح بولتی تھی اچھا پاپا بھی صحیح بولتے تھے اچھا سی ثانکیو تیو پیلے دونوں کو دونوں کو شکریہ بات آکورڈ لگے گا اگر صرف والد کو کریں گے تو دونوں کو ہاں دونوں کو ساڑھے تین بجے پک کرتے تھے تو میری امی بھی اٹھتی تھی سب پاپا نہیں تھے میری امی اٹھ کے اس وقت ناشتہ بناتی تھی بھلے ہی وہ دو بجے سوئی ہوں بارہ بھلے ہوں لیکن ان کو پتا ہوتا تھا کہ میرا کال ٹائم کیا ہے وہ صبح میں اٹھتی تھی میرے لیے ناشتہ بنا کے ریڈی بھلے میں کر کے جاؤں نہیں کر کے جاؤں من کو بولتی تھی مجھ نہیں کرنا ناشتہ پھر بھی میری لیے ناشتہ ریڈی ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اب شادی کے بات کام کریں گے کام میں ہاں سالہ میں ایک پروجیک کر رہی ہوں اور بھی کور ہے جس کا سکرپٹ آیا ہوا ہے دیکھتے ہیں لیکن کام تو کروں گی کام ایسی بہت کم کرتی ہے یہ گرامج بہت کم کرتی ہے سلیکٹڈ کام کرتی ہے تو میری طرف سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے کریں اچھا کام کریں اچھا کام کریں مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا بریک کے بات یہی پر ملتے ہیں آپ کو پاکستان کی جو ڈائیٹ ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ڈائیٹ کونسی کرنی ہے آج آپ نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس بریک کے بات جانا کئی نہیں اور ساتھ ساتھ پری کی رخصتی کے لمحات اور ایک کورس ان کو ایک ڈیڈیکیشن ہے ابھی بھی میں نے تمہارا ایک گانا سنا بہت چھا لگا ہے وہ گانا ہم لوگ بھی بہت گاتھ ہیں تو وہ بھی ہم اس انہم اس پر کریں گے لیکن ڈائیٹ پاکستان کو میں بتاؤں گا اور جو پاکستان کی ڈائیٹ ان کو بتاؤں گا میں تو کس طرح سے آپ لوگوں نے آج کا دن کس کھانے کے ساتھ گزارنا ہے چھوٹا سا ایک بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد کون مانکہ اچھا جی تو یہ آج ہم جو باتیں کر رہے تھے وہ پری ہاشمی سے اور ساکر سے بات کر رہے تھے اور میں جاننا چاہتا تھا کہ تم لوگ کی لڑائی کب ہوتی ہے تو ماناتا کون ہے جو لڑتا ہوں ہی ماناتا ہے ماناتا کون ہے جو لڑتا ہوں ماناتا کون لڑتا تو یہی ماناتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں نراز ہوتی ہے کبھی بڑی بات کوئی ایسی ہوئی نہیں ہے لیکن چھوٹی باتوں پہ اکثر نراز ہو جاتی ہے میں ان کو کہتے ہوں کہ چھوٹی چیزوں زیادہ ہرٹ کرتی ہیں بڑی چیزوں سے زیادہ مطلب آپ کو بڑی چیزوں پہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ ہو ہو سکتا ہے وہ ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں اگر آپ کے بات آپ کے فیور میں ہے تو آپ صحیح رہیں گے اور اگر آپ کے فیور میں نہیں ہے تو آپ کو غصہ آنا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر بندہ چلو ناراض ہو گیا ہے تو مرانے کے لیے ایک بندہ فلاڈ لے آئے بندہ بردے پہ کچھ فلاڈ تو یہ فلاڈ نہیں لے کے آتے ہیں؟ نہیں کبھی نہیں لے کے آتے دلکل رومانٹک نہیں ہے کچھ ان کو چیزیں نہیں پتا کہ بطلب لڑکیوں کو کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں ہوئے خوصی جب دیس پہ تک دیس ٹلار میں کیا ہی چھوٹتا ہے دیسی پہ پہنے ساکر، یہاں کہاں ہوں میں آپ کو چاہتا ہوں میں آپ کو چاہتے ہیں میں ایک نی پہ بیٹھوں آہاا بیٹھے بیٹھے گی نی پہ بیٹھے 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 را ہوتی جلدی نہیں بیٹھے رہا ہوں میں ایک سکتا ہوتا ہے میں آپ زندگی ہوں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یہ ہے ہو گیا پہنی دفاں اب آپ نے سیکھ لیا ہے نا جی بالکل ٹھیک ہے اب آپ نے ہمیشہ ایسا ہی پریکٹس کرتی رہنے ہیں اب آپ دون سارے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں یہاں آئیے ایک دوسرے کا یہ مجھے فلاورز مجھے دے تینکیو یہ آپ کے ہیں لکے جائیے گا میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی آپ ایدھر آجائیے ایدھر آجائیے ایدھر آجائیے بے گم کا ہاتھ پکڑے ایک دوسری کی آنکھوں میں دیکھیں کیسے بچے ہیں نا ایدھر آئے میرے کہیں میں دیکھو تو اچھا چھوٹے سے بچے لگ رہے ہیں آنکھوں میں دیکھو ایک دوسری کی اور ایک گانہ ہے جو تم دونوں کا ہے ٹھیک ہے اس پر تم لوگوں کو ڈانس کرنا ہے دانس کرنا یہ دانس انہوں نے شادی میں نہیں کیا تمہاری کمپلینز ختم نہیں ہوں گی ایرے میں بہر ہو گیا ہوں گا یہ تو تمہارا ہسپیڈ ہے ہمیشہ کمپلین کریں گا کھر جاؤ چوکے چوکے کوئی باقی نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں they're not expressive لیکن that doesn't mean that he doesn't love you ہاں یہ expressive نہیں ہے دیکھو چار سال انہوں نے انتظار کیا پھر شادی کیا اور ابھی آپ نے انہوں کا ستیٹمنٹ سنا ہے یہ دنیا کے سب سے خوش آدمی تھے اپنی شادی کے دن مطلب ابھی ہیں ابھی ہیں یہ یہ جسے نکاہ ہو رہا تھا جسے نکاہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کہ he loves you اس کا سب سے بڑا سبوتی ہے he married you یہ بات تو اس سے پتا ہے یہ پتا ہے اس سے پتا ہے بس تو ٹھیک ہے پھر ہاں آپ کھولیے گا کھولیے گا مائک اور آپ لوگوں کو تعلیم ہونی چاہیے اور پھرین کے لئے بہت سائے تعلیم اور تم نے پوری ایکٹنگ کرنی ہے دریکٹروں اتنے لوگوں کو ایکٹنگ کرواتے ہو جب سے تجھے دیکھا دل کو کہیں آرام نہیں میرے ہوتوں پہ ایک تیرے سوا کوئی نام نہیں دیرے دیرے سے میری زندگی میں آنا میرے دیرے سے دل کو چڑانا تم سے پیار ہمیں ہے کتنا جانے جانا تم سے مل کر تم کو ہے بتانا لیڈیزن جنرل میں بری آشمی ساکیب نماریا بری آشمی اور ساکیب کو آجام نے بنایا تھا hopefully آپ کو شہ بسند آیا ہو تھا very good morning میری طرف سے خدا پیش ہوئے ہوئے کل میریں گے کب تک کے لیے آریوز نیڑانا بابی جینا سمجھے شاہر دھیر دھیر نیڑوں کو دھیر دھیر جینا کو دھیر دھیر بھائیوں نے سوئے ہو دھیر 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 بے گانا دھیر دھیر آس جی دیں گا بچا تو